بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری فرصودہ سوچ اور عورت کا بلند مقام جو شخص اہلیہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے وہ بھی غیرت سمجھا جاتا ہے ہماری معاشرے میں یہ آپ سب جانتے ہیں جو اہلیہ کے بیٹھنے کے لیے کرسی رکھے وہ کمزور شخصیت کا مالی کہہ لیتا ہے جو اہلیہ کی سہولیت کے ہاتھی اور کبھی بچے سنبھال لے وہ بیوی کا غلام سمجھا جاتا ہے غرض جو بھی شخص اہلیہ کا کسی کام میں ہاتھ بٹائے وہ غلام بے غیرت اور کمزور شخصیت سمجھا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا درست دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے اونٹ کے قریب بیٹھ کے اور گھٹنا مبارک کھڑا فرما دیا ام المومنین نے اپنا قدم اس مبارک زینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھٹنے پر رکھا اور بہ آسانی اونٹ پر سوار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں ازواج متحرات کا ہاتھ بٹاتے حتیٰ کہ کپڑے پر ہدھ بیونت لگا لیتے جوتے کی اصلاح فرما لیتے پھٹا ہوا پانی کا ڈول درست فرما دیتے وغیرہ وغیرہ